السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں کوئی چالیس کے قریب اپیسوڈز ہو گئے ہیں لیکن بازابطہ ان کی سیرت پر ہم نے ابھی کام کرنا نہیں شروع کیا ہم نے اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں اب ہم باقاعدہ سیرت پر کام کرنا شروع کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی عبد مناف سے ہے اور بنی عبد مناف پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مل جاتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ عبداللہ کے والد عبد المطلب عبد المطلب کے والد جو ہے وہ حاشم ہے اور حاشم کے والد جو ہے وہ عبد مناف اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے والد ابو سفیان ہے ابو سفیان کے والد حرب حرب کے والد امیہ امیہ کے والد عبد الشمس اور عبد الشمس کے والد عبد المناف عبد المناف پر آ کر یہ سلسلہ نصب مل جاتا ہے حضرت معاویہ کا سلسلہ نصب ان کے والد کی طرف سے معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن عمیہ ابن عبد الشمس ابن عبد المناف عبد المناف سے ہے حضرت معاویہ اچھا والدہ کی طرف سے آ جائیں تو والدہ ہے آپ کی ہند جو ابو سفیان کی بیوی ہے اور ہند جو ہے وہ بیٹی ہیں عدبہ عدبہ جو ہے وہ ابو سفیان ہی کے چاچا کا بیٹا ہے تو عطبہ جو ہے وہ ربیعہ کا بیٹا ہے ربیعہ جو ہے وہ عبد الشمس کا بیٹا ہے اور عبد الشمس جو ہے وہ عبد مناف کا بیٹا ہے تو یوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے والد اور والدہ دونوں طرف سے عبد الشمس ابن عبد مناف کی اولاد سے ہیں اچھا حضرت معاویہ جو ہے وہ بنو امیہ سے یوں ہیں کیونکہ آپ امیہ کی اولاد سے ہیں کیونکہ ابو سفیان کا جو دادا ہے وہ امیہ ہے اس کی وجہ سے اس کی اولاد جو ہے وہ بنو امیہ کہلاتی اور آپ کی جو والدہ ہند ہے وہ بنی عبدالشمز سے ہے لیکن بنو امیہ سے نہیں ہے کہ امیہ کا والد عبدالشمز جو ہے نا اس کی دو اولادے ہیں ایک امیہ ہے اور ایک ربیعہ ہے تو امیہ سے حضرت معاویہ ابو سفیان وغیرہ ہے اور عبدالشمز کی دوسرا بیٹا جو ہے ربیعہ اس سے پھر ہند ہے حضرت معاویہ کی والدہ Anyway تو یوں سمجھ میں آگئے آپ کو کہ ان کا شجرہ نصب کیا تھا تو آپ کا نصب چوتھی پشت میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیو مل جاتا ہے چوتھی پشت اگین ابو سفیان حرب امیہ عبد الشمس اور روپے عبد مناف آگیا یعنی کہ فورت کے بعد ففت پہ جا کے مل جاتا ہے اچھا آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبد الرحمن ہے اور آپ کی کیونکہ ایک بہن ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاہ میں ہے اسی وجہ سے اس رشتے کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مومنوں کا مامو یعنی خال المومنین بھی کہا جارا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو اسلام لانے سے قبل جو بھی ان کا مقام ہو معاشرے میں لیکن اصل مقام اسلام لانے کے بعد ہی ملتا ہے کیونکہ ایمان ہی سے مقام ملتا ہے اور یہ اسلام ہی تھا جس نے ایک ایسی قوم کو جس پر حکومت کرنا لوگ اپنے لیے باعث عزت نہ سمجھتے تھے پوری دنیا کا حکمران نہ دیا اس وجہ سے کہ کسی بھی شخص کا سن ولادت حتمی نہیں کہا جا سکتا لیکن حضرت معاویہ کے سن ولادت کے بارے میں اہل سیرت نے یہی لکھا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چونتیس سال چھوٹے تھے چنانچہ علامہ برہان الدین حلبی نے سیرہ حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چونتیس سال بعد حضرت معاویہ ابن ابی سفیان پیدا ہوئے سیرت حلبیہ کی جلد نمبر تین صفحہ چار سو پانچ اور یہ بیان تو علامہ حلبی کا ہے لیکن دیگر علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے بعض نے لکھا ہے کہ سرکار دعالم کی بیعست سے پانچ سال قبل جب حضور کی حیات مبارکہ پینتیس پرس کی تھی اور کسی نے سات سال قبل کسی نے تیرہ سال قبل مختلف کتابوں میں مختلف سنِ ولادت بیان کیا گیا ہے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ قول کہ آپ کی ولادت یعنی حضرت معاویہ کی ولادت حضور کی بیعست سے کسی نے کا پانچ سال پہلے کسی نے کا سات سال پہلے کسی نے کا تیرہ سال پہلے کسی نے کا چھ سال پہلے تو اس زمن میں حافظ ابن حجر اسقالانی لکھتے ہیں کہ یہ قول کہ حضرت معاویہ کی ولادت بعست نوی سے ہوئی یہ زیادہ مشہور ہے الاسابہ کی جل تین صفحہ چار سو بارہ جب سال کا تعیون ہنڈر پیسن نہیں ہوا تو پھر مہینے اور دن کا تعیون تو اور بھی مشکل ہے بارال یہی ہے کہ بحثت سے قبل ہی within the ten years time frame آپ کی ولادت ہوئی جس طرح آپ سیرت و کردار میں عالی تھے اسی طرح آپ کی صورت میں بھی ایک خاص کشش اور جازبیت تھی اور رنگ سرخ و سفید ان کا ملاب تھا آپ کا جو ہے جسمی اعتبار سے لہیم شہین بھی تھے اور آپ کا قد بھی لمبا تھا وزا قطع اور چارل ڈھال میں خاص قسم کا روب بھی تھا اور تمکنت بھی تھی رنگورہ تھا چہرہ کتابی تھا آنکھی موٹی موٹی تھی اور کتاب التنبیح والاشراف کی جلد صفحہ نمبر 302 پر یہ تفصیلات موجود ہیں علاوہ ازی آپ کی صورت وجی تھی بظاہر شان و شوقت اور تمکنت لیکن مزاج میں آپ کے زہد و توازو بھی تھا نہایت بردباری بھی تھی حلم بھی تھا وسیع القلب بھی تھے کہ ایک آپ عونربل پرسنیلٹی کے مالک تھے ہمبلنس بھی تھی کتاب الزہد میں پیج 172 پر یہی تفصیلات آتی ہیں اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فقیر کی تمکنت اور امیر کی مسکنت ان دونوں کا بہترین امتزاج تھا یعنی بہترین اس کا کومبینیشن تھا آپ میں آپ کی داڑی گھنی تھی مہندی اور وسما کے خضاب سے رنگی ہوئی تھی وسما کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا رنگ ہوتا ہے کہ وہ کالا اگر آپ مہندی میں اس کو ملا کے داڑی کو لگائے نا تو داڑی کا رنگ کالا نمہ آتا ہے عرب میں کیا پاکستان وغیرہ میں بھی لوگوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں اچھا اسی زمن میں میں آپ کو بتاتا ہے یہ بھی چلوں کہ لباس میں بھی سادگی تھی اکثر وقت پیوند لگے ہوئے قمیس بھی آپ پہنا کرتے تھے امام احمد ابن حنبل اس زمن میں ایک روایت لاتے کہ رائی تو معاویہ علی المنبری کہ میں نے سیدنا معاویہ کو دمشق میں ممبر پر خدبہ دیتے ہوئے دیکھا علی بن ابی حبیل جب اللہ اس کو روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے اسے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے والد کہ میں نے معاویہ کو دمشق میں ممبر پر خدبہ دیتے ہوئے دیکھا اور آپ نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے اور یہ روایت البدایہ والنہایہ کی جلد آٹھ صفحہ ایک سو پینٹیس پر بیا اور یونس بن مسیر الحمیری جو کہ امام اوزائی کے استاذ اساتذہ میں سے ہے وہ لکھتے ہیں جسے البدایہ والنہایہ کی جلد آٹھ صفحہ ایک سو چونٹیس پر ون تھیٹی فور پر جمع کیا گیا ہے کہ رائی تو معاویہ فی سوقی دمشق کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کے بازار میں سوار دیکھا آپ کے پیچھے آپ کا ایک غلام تھا اور آپ ایک ایسی قمیس زیبتن کیے ہوئے تھے جس کا گریبان دریدہ تھا اور آپ اسی حالت میں دمشق کے بازار میں پھر رہتے حالانکہ آپ وہاں کے حکمران گریبان چاک تھا اس کا کھلا ہوا تھا سلاوہ نہیں تھا بٹن بٹن نہیں لگے ہوئے تھے اس طرح کے اور بہت سارے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ آپ کے لباس میں سادہ بند تھا اچھا مذہبی علوم میں آپ کا خاص مقام تھا قرآن و سنت میں اس گہرائی اور گیرائی کی وجہ سے صاحب فتوہ صحابہ میں آپ شمار ہوتے تھے علام الموقعین کی جلد نمبر ایک میں جیسے ہمیں پتا چلتا ہے اور بڑے بڑے صحابہ آپ کے تفقق فی الدین کے موطرف بھی تھے میں پوچھا گیا کہ وطر کے معاملے میں کہ آپ کیا موقف رکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس طرح وطر پڑھتے ہیں کہ ایک وطر پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس نے صحیح کہا یقیناً وہ فقی ہے بخالی شریف کی روایت اصابہ انہو فقیہ امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک وطر کی بحث چل پڑی بحث میں حضرت معاویہ کا ذکر بھی آ گیا حضرت معاویہ کا نام سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لئی سا حجم من عالم من معاویہ سننے کبرا کی روایت ہے کہ ہم میں معاویہ سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے اسی طرح مسند امام احمد میں معاویہ بن ابی صفیان سے متعلق جلد نمبر چار صفحہ پچھانوے پر بھی حضرت عباس سے صفحہ معاویہ کے بارے میں کوئی اسی قسم کے الفاظ منقول ہیں جن سے ان کی علمی سقاحت کا ہمیں پتا چلتا ہے اور بلکہ مسند امام احمد کی جلد چار صفحہ نائنٹی سیون پر مولا علی کرم اللہ وجہو کے صحابزاد حضرت محمد بن حنفیہ سے حضرت معاویہ سے روایت بھی منقول ہے کہ حضرت معاویہ ایک علمی گھرانے میں آپ کی پرورش ہوئی اور زمانے میں حدیث و تفسیر اس کے اندر ملکہ رکھنا اس میں علم رکھنا ایک علم کی نشانی اور حضرت معاویہ نے اس میں خاص محنت کی اور کتب حدیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت معاویہ احادیث نبوی کے راوی بھی ہیں اور آپ نے احادیث روایت بھی کی اور آپ سے دوسروں نے بھی احادیث روایت کی ہیں اور صحابہ اکرام میں سے جن اشخاص نے حضرت معاویہ سے حدیثیں روایت کی ہیں ان میں بڑے پرومننٹ صحابہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن جریر حضرت سائب بن یزید حضرت معاویہ بن خدائج حضرت ابو سعید الخدری نعمان ابن بشیر ابو امامہ بن سال بڑے بڑے نام اگر آپ غور کریں بڑے بڑے نام اچھا پھر تابعین کا بھی ایک سلسلہ ہے جو آپ سے روایت کرتا ہے حضرت سعید ابن المسیب آپ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن الحارس ابن نوفل آپ سے روایت کرتے ہیں قائس ابن ابی حازم آپ سے روایت کرتے ہیں ابو عدریس الخولانی آپ سے روایت کرتے ہیں رحمہ اللہ علیہ مجمعین تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین یہ جو حضرات جن کے نام کتابوں میں آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے دور میں ایک عالی مقام رکھتے تھے انہوں نے حضرت معاویہ سے روایت نقل کی تو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت معاویہ کتنے عالی درجے کے مجتحد ہوں گے اور کتنے عالی درجے کے فقی ہوں گے کہ ان سے اتنے بڑے بڑے لوگوں نے دینی مسائل لیے بھی ہیں اور آگے بیان بھی کیے تو تطہیر الجنان کے پیچ چھبیس پر اور عزد الغابہ کی جل چار صفہ تری ایٹی سیون پر اور حضرت معاویہ حضرت جو ہے وہ احادیث کی روایات کرنے میں بڑے محتاط تھے اور اس معاملے میں حضرت عمر کے نقش قدم پر چل رہے تھے چنانچہ عبداللہ ابن عامر فرماتے رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضرت معاویہ سے سنا کہ بیان روایت کے متعلق ہدایات دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بے احتیاطی سے حضور صلی اللہ کی حدیث کو مت بیان کیا کرو صرف وہ روایات بیان کیا کرو جو اہد فاروقی میں بیان کیے جاتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ سے ڈرنے والے تھے لہذا وہ اپنے زمانے میں بے اصل روایات کو روایات میں شامل نہیں ہونے دیتے اس فرمان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے ایک مرفوع روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا اس کو دین کی سمجھ اتافرما دیتا مصنط امام احمد کی روایت ہے اچھا نہ صرف احادیث بلکہ فقی مسائل میں بھی آپ دوسرے اکابر صحابہ سے بعض دریافت فرماتے تھے کہ اس مسئلے میں ان کی کیا رائے آپ اکرچے بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ خود بھی فقی تھے جیسا بخاری کی روایت میں لیکن پھر بھی بعض مسائل میں دوسرے صحابہ کی رائے معلوم کرنا ضرور سمجھ دیتے اور یہ ایک علم رکھنے والے کی نشانی ہوتی ہے جسے علم کی بارے میں فہم ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے نہیں لگتا وہ سمجھتا ہے کہ علم میرا ان لوگوں کی جو میں آپ یہاں پہ بیان کرنے کی یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں اچھا چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص الاحوص نے اپنی بیوی کو طلاق دیتی وہ عورت اپنی طلاق کی عدد گزارتے ہوئے تیسرے حیز میں تیسرے حیز اس کی وراست کے سلسلے میں حضرت معاویہ نے مشہور صحابی رسول حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آدمی بھیج کر وراست کا مسئلہ دریافت کیا حضرت زید نے جواب میں فرمایا چونکہ بیوہ تیسرے حیز میں داخل ہو چکی تھی اس لئے زوجین ایک دوسرے سے بڑی ہو چکے ہیں اور ان کی باہم وراست جاری نہیں ہوگی مشکات کی روایت ہے اسی شام کے علاقے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک اجنبی شخص کے ساتھ قابل اعتراز حالت میں دیکھا تو اس نے بیوی اور اجنبی شخص کو موقع پر قتل کر دیا یہ معاملے کا فیصلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو ایک اشکال ہوا تو آپ نے حضرت ابو موسی کو خط لکھا کہ سیدنا علی سے اس مسئلے کا حل طلب فرمائیں چنانچہ حضرت موسی نے خط لکھ کر اس مسئلے کا شرعی حل دریاب کیا حضرت علی نے لکھا کہ اگر قاتل چار گواہ پیش نہ کر سکے تو قتل کی دیت ادا کر موت امام مالک کی روایت ہے معاویہ حضرت علی رضی اللہ انہوں سے مسائل دین نہیں پوچھ رہے اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں جن کا حضرت معاویہ رضی اللہ انہوں نے دوسرے صاحبہ سے پوچھا اور پھر ان کے فتوے کے مطابق اس پر عمل کی یہ ان کی شریعت کے ساتھ محبت کی دلیل ہے پھر شعر و عدب کا بھی کتاب العمدہ میں مختلف اگزامپلز آپ کو ملیں گی کتاب البیانی و تبیان میں اس کی اگزامپلز ملیں گی اب میں ایک ایک اگزامپل میں نہیں جاؤں گا علامہ ابن کسیر نے بھی البدایہ والنہایہ کی ساتھویں اور آٹھویں جلد میں بہت سارے اس معاملات کو بیان کی اچھا ابن جریر تبری نے بھی قبیصہ ابن جابر اسدی سے ایک روایت نقل کی کہ انہوں نے کہا میں حضرت عمر رضی اللہ ہوں کی صحبت میں رہا ان سے زیادہ میں نے کسی کو فقی اور دینی ممارسط والا نہیں دیکھا پھر میں عبدالح بن عبیداللہ کی صحبت میرا ان سے بھی زیادہ میں نے کسی کو بغیر سوال کے دینے والا نہیں دیکھا پھر میں حضرت معاویہ کے ساتھ رہا تو میں نے ان سے زیادہ اپنے ساتھی کو محبوب رکھنے والا اور ظاہر و باطن میں ایک جیسا کوئی نہیں دیکھا تو آپ ایسا نہیں کہ اندر ایک باہر ایک جو اندر وہی باہر ہے ایسے آدمی تھے اور ایسے آدمی گھرے اور پیور لوگ ہوتے العواسم من القواسم قادی ابو بکر بن العربی کی کتاب ہے اس کے سفہ دو سو دس پر بھی آپ کو مل جائے گا اس سے متعلق تفصیلات مل جائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا خوبصورت پسنیلٹی تھی ان کو ان کے صدق کی وجہ سے المصحف کے نام سے بھی بکارا جاتا تھا اور تعلیف قلب میں عدل و انصاف میں حقوق کی آدائیگی میں ایک خاص احتیاط برستے تھے ابن تیمیہ نے بھی اس زمن میں منحاج السنہ میں لکھا ہے اور اسی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقعظ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی آپس کے معاملات میں وہ بالکل غیر جانب دار رہے ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ یعنی معاویہ البدائیہ والنہائیہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے عثمان کے بعد رضی اللہ اس دروازے والے یعنی معاویہ سے زیادہ حق پر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا تو بارال حضرت معاویہ رضی اللہ کا ایک مقام تھا اور بارگاہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ میں بھی آپ کا ایک مقام تھا اس کو پھر انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسا دیکھتے تھے پھر ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا پھر کیا مقام ہے پھر دیکھیں گے مسائل یو بیچ میں لوگ اچھاتے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو حاشم کا تقابل کرتے ہیں اور بنو امیہ کے اوپر پھر اور مختلف اور معاملات رکھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اہد صدیقی میں بنو امیہ کا کیا معاملات تھا اہد فاروقی میں بنو امیہ کا کیا معاملات اس پر بھی تفصیلات دیکھنے کی کوشش کریں گے جہاں خلفاء راشدین کے زمانے میں حضرت معاویہ کا معاملہ ہم دیکھیں گے تو بہرحال انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم ان معاملات کو آپ کے سامنے کھولنے کی آجزانہ ایک کوشش کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں جو معاملات پیشا ہے وہ بڑی تفصیل سے میں سیرت علی میں آپ کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو ہم بہت سارے معاملات میں شاید پھر ہم ان تفصیلات میں اتنی ڈیٹیل میں نہ جائیں جن میں ہم already جا چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرہ مبارکہ میں تو بعض معاملات کو حضرت معاویہ کی طرف سے ہم انگل سے کور کر کے then we will just move on to the other aspects کیونکہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سے متعلق بہت تفصیلات ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے ہمیں کئی مہینے لگیں ان تفصیلات کو کور کرنے میں but we will try our level best to cover it you know so anyway I hope یہ آپ کے لیے ایک ایسا درس ہو جس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا اور آپ کو صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جو تفصیلات کتب میں موجود ہیں اس کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملا ہو اور جہاں تک شبہات کا اور اعتراضات کا تعلق ہے وہ تو ہم cover کر ہی رہے ہیں اور کرتے نہیں ہیں تو وہ بھی ہم اس صیرت میں آہستہ آہستہ داخل کرتے رہیں گے اور I'm pretty sure نیچے آکے لوگوں نے اس کے اوپر especially وہ جو روافظ ہیں یا راوزی mindset کے ہیں یا مرزا mindset کے ہیں انہیں بڑی تکلیف ہونی اور انہوں نے نیچے آکے الٹے سیدھے comments کرنے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کے اوپر playlist موجود ہے اس playlist میں آپ کے بہت سارے اعتراضات کے جوابات موجود ہیں اگر آپ انجینئر مرزا کے follower ہیں تو انجینئر مرزا فتنہ اس کے جواب کوئی ہم نے جوابات دی ہیں کوئی سو سے زائد جوابات دے چکے اس کی ایک playlist اس چینل پر بھی موجود ہے اور مزید جوابات ہم نے اس کو اپنے ایک دوسرا خاص چینل بنا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے جو ایک problem رہتی ہے نا کہ شاید مرزا کا نام use کر کے کوئی fame حاصل کرنا چاہ رہا ہے حالانکہ مرزا خود سارے جہان کا نام use کر کے چینل ہم نے بنا کے اس فتنے کو الگ کر دیا ہے تاکہ یہاں جہاں ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں وہاں اس فتنے کی باتیں تو نہ ہو تو اس فتنے کو ہم نے بالکل الگ کر دیا ہے تو آپ نے اگر بہت آپ کو مسئلہ ہے تو آپ وہاں پہ جا کے اس کے ان فتنوں کے جوابات دیکھ سکتے ہیں مزید بنا آپ جانتے ہی ہیں مفتی علی نواز وہ چینل کے اوپر اس کو جواب دے رہے ہیں اس کی بیکار کی باتیں جو ہوتے کرتا رہتا ہے تاکہ امت کو اس گمرات بھی سے بچا سکیں اور بھی مفتی آنے کرام مفتی راشد محمود اور بھی دیگر حضرات اس کو جوابات دے رہے ہیں تو ہم دوسرے کاموں پہ بھی کام کر رہے ہیں اس لیے اتنے فریقوینٹلی جوابات ہم نہیں دے پاتے کیونکہ ہم نے دین کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے اور یہ جو بیچ میں دسٹریکشنز آ رہی ہیں جو صحابہ سے لوگوں کو بدزن کر کے دور کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جوابات دینے بالاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ